السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین عمران خان صاحب نے زمان پاک میں کل ایک بڑی شخصیت سے ملاقات کی ہے ان صاحب سے ملاقات کے بعد کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور اب لگتا ہے کہ عمران خان اپنی جو حراول دستہ ہے ان کا جنگجوہوں کا عمران خان کے وارئیرز کا اس میں بہت بڑی تبدیلی لانے جا رہی ہے ہوا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ایسی ویڈیوز بڑی محنت سے بنائی جاتی ہے اگر آپ ویڈیوز کو لائک کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی ناظرین ہوا یہ کہ بیا ساکم نصار جو کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہیں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی لاہور کے زمان پارک کے ان کے والے گھر میں بلانے والے تھے عمران خان عمران خان صاحب نے جسٹس ساکم نصار صاحب کو بلایا وہ ان کے بلاوے پر ان کے گھر ملنے گئے اب یہ بظاہر ایک بڑی عام سی خبر لگ رہی ہے آپ کو میرے لئے تو نہیں ہے لیکن فرض کریں کچھ لوگوں کو اگر عام سی لگ رہی ہے تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت بڑی ڈیویلیپمنٹ ہے وہ بھلا کیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ میاں ساکم نصار اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی تعلق تو پہلے ایسا تھا نہیں کہ دوسیاری کا تعلق ہو حالکہ یہی ساکم نصار صاحب ایک زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کے سیکرٹری قانون رہ چکے ہوئے ان کے دوسرے دور میں خیر بلایا گیا اور بلا کے ایک مشورہ کیا گیا میاں ساکم نصار کو یہ بتایا گیا کہ جناب میں اپنی قانونی ٹیم سے سیٹسپائیڈ نہیں ہوں آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے یہ بہت بڑی بات ہے روف کلاسرا صاحب کا ٹویٹ ہے اگر آپ وہ ٹویٹ پڑے تو اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات کوٹ کی ہے ساکم نصار صاحب کے حوالے سے کہ ان سے پوچھا گیا انہوں نے فون کیا جسٹس صاحب کو اور جسٹس صاحب نے یہ بتایا کہ مجھے عمران خان صاحب کی گفتگو سے یہ تاثر ملا ہے کہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ یہ جو پورا کیس تھا خاص صور پر جو رولنگ والا سپیکر کی رولنگ والا جو پورا کیس تھا اس میں ان کو ان کی قانونی ٹیم نے مروا دیا یہ معاملہ بہتر طریقے سے ہینل ہو سکتا سپیکر کی رولنگ یاد ہے نا آپ کو ناظرین کیا ہوا تھا سپیکر کی رولنگ میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ جو غیر آئینی ہے یہ جو ووٹ آف نو کانفرننس ہے جو پہلی رولنگ تھی اور اس میں انہوں نے اڑا دیا تھا ریپٹی سپیکر نے کہا تھا کہ جی میں اس پر ووٹنگ ہی نہیں کروا ہوں گا آپ کو یاد ہے عدالت میں گئے پھر لے کر عدالت میں جا کے کیس ہار گئے عمران خان صاحب اور پھر ووٹنگ کرانا پڑ گئی اس پہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی قانونی ٹیم نے ان کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا لہٰذا انہوں نے ساکر بنیسار صاحب کو بلایا یونکہ وہ سابق ایک وکیل بھی رہ چکے ہیں بہت بڑے اور سابق جسٹس بھی رہ چکے ہیں چیف جسٹس رہ چکے ہیں تو قانون کون سے بہتر کون جانتا ہوگا تو ان کو بلا کے انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ اب آگے جو قانونی جنگ میں نے لڑنی ہے اس کے لیے میں کون سی قانونی ٹیم کو ترتیب دوں یہ وہ مقام ہے ناظرین یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب بازی پلٹنے کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے وہ اپنی ٹیم دوبارہ سے ری اسیمبل کر رہے ہیں اس بات کا دراکھ عمران خان صاحب کو ہے کہ ان کی ٹیم نے ان کو کہیں نہ کہیں مس گائیڈ کیا اب ٹیم میں کون تھا بابا روان صاحب نائم بخاری صاحب یہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے اب ایسا تو ہو نہیں سکتا ناظرین کہ ان کو قانون نہ آتا ہو اور یہ شکایت کی بھی نہیں ہے عمران خان صاحب نے کہ ان کو قانون نہیں پتا تھا یا یوں کہہ لیں کہ they were not good enough ایسا نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ مس لیڈ کیا گیا جان بوجھ کے مجھے یہ بات جو ہے وہ کی جاری ہے فواہ چودری خود بہت بڑے قانون دان ہیں گو کہ وہ ان کی لیگل ٹیم کا حصہ تو نہیں تھے لیکن مہرے قانون تو ہیں وقیل تو ہیں وہ لہٰذا وہ بھی مشورہ دیتے ہوں گے تو یہاں سب میں جو ہے عمران خان صاحب کو جو سمیل آ رہی ہے جو بو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ان کو مس لیڈ کیا گیا ہے اب مس لیڈ کیوں کیا گیا ہے یہ ایک لیدہ بہت ہے ہو سکتا ہے عمران خان صاحب آگے چل کے کہیں اس پر بات کریں بولیں کہ ان کو مس لیڈ کس نے اور کیسے کیا اور کیوں کیا یہ بات ہے لیکن جوئی نسان صاحب کو جو میٹنگ ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی کامونٹی میں ایک بہت بڑی تبدیلی چاہتے ہیں ویڈیو پسند آئیوں ناظرین لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان موسیقی